دوستو اور صافیوں مال کے سلسلے میں فران مجید میں دو مثالیں دی گئی ہیں ایک تو حضرت سلیمان جیل ساتھ اسلام کی مثال ہے اور دوسرا قارون کی مثال ہے قارون کو اللہ رب العزت نے اتنا مال دیا تھا کہ اس کی جو چاریاں کی خزانے تھی وہ چانور موٹوں یا کھوڑوں کی ایک چماعت نکر کو اس کو چلتی تھی بہت بڑا خزانہ اللہ حضرت دیا لوگوں نے اس سے کہا اللہ تعالیٰ اللہ حضرت بل فریعین اکڑ کے نہ چل اللہ تعالیٰ اکڑ کے چلنے والوں کو نہیں پسند کرتا اللہ کو یاد کر اس سے دنیا آخرت بھی بنا اور دنیا میں بھی کھاپی توازن کے ساتھ زندگی گزا تو اس نے کہا یہ میری اپنی پرسنانٹی اور اپنے علم کی بنیاد میں ملا ہوا کس نے مجھے دیا سورہ قصص میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے آگے مرمایا ہمیں زمین سمیت اس کو خسا دیا یہ عبرت بن گیا لوگوں میں مال و اسبات پا کر کے وہ رادے درگاہ ہوا آقام ہوا اس سمیت پر دوسرا واقعہ جو بیان کیا گیا ہے وہ حضرت سلیمان پر ہے مجھے اتنی بڑی سلطنت عطا فرما لے کہ میرے بعد کسی کو نہ ملے اللہ تعالیٰ نے دعا خبول کر لی مال ہے اسبات ہے سونے ہیں چاہدی ہے فوج موجود ہے گھڑوں کی جماعت ہے لشکر ہے سامان زندگی ہے بادشاہت ہے حضرت سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم وہ راتوں میں روتے اور اللہ رب الرزد کا جو کچھ آتیہ اس پر شکر دا کرتے وہ کہتے ہیں اِنِ اَحْبَبْتُ الْرَبْتُ الْخَيْرِ یَنْ ذِكْرِ رَبِّي میں نے جو مال سے محبت کی وہ اللہ کی یاد پلے کی یہ مال کے ذریعے میں اللہ کی خوش رودی چاہتا ہوں اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہوں یہ مال اُن ذرائع پر خرج کرتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے تو یہ جو دو مثالیں رمیان کی گئی ہیں یہ غیر پاکولی اہمیت کی حامل نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم رشت کرتے ہیں کہ جناب علی فلاں کی طرح ہو جائے فلاں کی طرح مال ہو جائے فلاں کی طرح اسباب ہو جائے فلاں کی طرح کھر ہو جائے لا حصد الا تیسنین دو ہی آتیوں پر رشت کیا جا سکتا ہے ایک تو وہ جسے اللہ عزت نے علم و حکمت دیا ہو اور وہ تن راک نوم کو بتاتا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے دوسرا فرمایا رجل آتاہ اللہ مالم دوسرا شخص وہ ہے جس کو اللہ نے مال و اسباب دیا فصلتہ علی حلقتہی فی الحق اور اس نے مال و اسباب کو دن رات اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر لگا ہوتا ہے ہم نے بہت سارے لوگوں کو پڑھا ہے تاریخ اسلام میں بزنس کرتے تھے پجارت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے دین کی ان کے کھر میں ایک پیسہ بھی جاتا ہے ہم لوگ تو ہمارے درمیان لوگ موجود ہیں تجارت کرتے ہیں بڑے تاجر ہیں زکارت نکالتے ہیں مجھوڑ رہی بھی نکالتے ہیں ان کا سارا مال اور ساری تجارت اس لیے ہوتی تھی کہ اللہ رب العزت کے دین کے دین آگے بڑے لگا ان کے کھر میں ایک پیسہ نہیں جاتا ایسے اسلاح موجود تھے تاجر علماء کرام پر دین کو رسا دکھنے والے لوگ موجود تھے حضرت عقرحمن بن عوف بہت بڑے تاجر ہیں صحابی رسول میں عشر مبشرہ میں سے وہ فرماتے ہیں یا حفظ المال مال کتنا اچھا ہے اور اپنے جو عزا و اقربا ہیں سلاح رحمی من کے ساتھ کرتا ہوں اور آگے فرمایا اور اس کے ذریعے اللہ رب العزت سے قریب ہوتا ہوں سلاح رحمی کرتا ہوں یہ بندوں کا حق ہے اور اللہ رب العزت سے قریب ہوتا ہوں مال کے ذریعے اللہ رب العزت کا حق ہے فی سبیل اللہ میں خرچ کرتا ہوں صوفیان صوری رحمت اللہ علیہ بہت بہت بشور طور ہے آپ فرماتے ہیں اس زمانے میں مال مومن کا کیا آج بھی آپ دیکھیں آج کہیں جہاد نہیں ہو رہا ہے کہ طلبات اکار کو کہ اپنی گردنے ہوں کٹائیں لیکن آج مال و اسبات کے ذریعے دین اسلام کا بڑا کام ہو سکتا ہے بہت سارے پروجیکٹس رکے ہوئے ہیں بہت ساری چیزیں پینڈنگ میں پڑی ہوئی ہیں صوری کے اول کتنا زیادہ آج کے حالات پر بھی مدد بھی فوتا ہے اور یہ بھی رحمائی فرمائی لَنْ جَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِقُبُون تم پھلائی حاصل نہیں کر سکتے جنت حاصل نہیں کر سکتے اللہ کے پجرودی حاصل نہیں کر سکتے یہاں تک کہ اپنے پسندیدہ چیز اللہ رزق راستے میں خرچ نہ کر دیں